بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید مارچ کا پہلا ہفتہ لیکن ہم اس کی بسم اللہ کریں گے 27 فیبری سے لے کے 6 آف مارچ تک ابھی ایک ستارہ 3 آف مارچ کو بدلے گا وہ کیا کارنامے کرے گا وہ ہم اگلے ویک میں ڈسکس کریں گے اگلا ویک بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو don't miss it جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے ہیں میرا دونوں ہاتھوں سے پیار بھرا سلام ان لوگوں کے لیے اور عرض بھی ہے کہ اپنے باقی لوگوں کو بھی کہیے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمیں اور مورال ہمارا ہائے ہوگا کام کرنے کا اور مورال جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں اور طاقت دے اس چیز کی جو ہے جو ہے باقی how to contact سامیہ خان کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو نمبر ہے سکرین کے اوپر zero three zero two code ہے triple four triple seven one اس نمبر کے علاوہ کوئی ایسا وہ میڈیم نہیں ہے جہاں پہ میں آپ کو آنسر ایبل ہوں میں آپ کو جواب دیتی ہوں کیونکہ یہ وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ کی انفرمیشن بھی سیف ہے میں دن رات کوشش میں ہوں کہ میں کسی طرح میرے کلائنٹس سفر نہ کریں کافی حد تک میں کامیاب ہو گئی ہوں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی لیکن ٹیلی فون اگر اپونٹمنٹ بک کیا ہے تو یاد رکھئے کہ ایک ویک کے بعد اگلی ویک میں آپ کی باری آئے گی تو آپ نے یہ سوچ کے بک کرانا ہے کہ اگر آپ ایک ویک میں ہماری اپونٹمنٹ لے رہے ہیں تو نیکسٹ ویک میں آپ کو فورن اپونٹمنٹ مل جائے گا تھوڑی سی اپونٹمنٹ میں مشکل ہوتی ہے لیکن میں تو سانس روکے بغیر کام کر رہی ہوں اگر آپ کو جواب نہیں آرہا تو یہ ہمارا کمپلینٹس سیل والے نمبر کا بھی یہاں پہ موجود ہے ایک ڈجٹ بھی دائیں سے بائیں مت کیجئے گا ورنہ ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس پہ جو کمپلینٹس والا نمبر ہے میں آپ لوگوں سے ارز کرتی ہوں کہ ووٹس ایپ نہ کیجئے گا میں ووٹس ایپ نہیں سنتی ٹیکسٹ لکھئے ٹیکسٹ میسج کیجئے اس کے اوپر ووٹس ایپ نہ کیجئے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ جب فون آن کرو اتنا ووٹس ایپ ہوتا ہے کہ میرے سے تو وہ نہیں پڑھا جاتے اور رومن اردو بالکل نہیں مجھ سے پڑھی جاتی تو یہ وہ دو نمبر ہیں جن کے ذریعے ہم اور آپ آپ آپس میں کانٹیک کر سکتے ہیں جس پہ اپوائنٹمنٹ بک ہونی ہے اس پہ تو پیچھے لگ جائے کریں وہ خود پھر ان کو جواب دینا ان کی مجبوری ہو جائے گی کیونکہ یہ ضرور ہے کہ سیف ہاتھوں میں آپ ہیں آپ بھی محفوظ اور آپ کی انفرمیشن بھی محفوظ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بہت ہی محدود سے علوم دیئے ہیں غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی میں صرف آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں تو کیا ہے کہ بدلنے کی بات جہاں آتی وہاں پہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں تو میرے آپ سے یہ مشورہ ہوگا کہ آپ پلیز اپنا ایمان کمزور نہ کیجئے اس چھوٹی سی دنیا کے لیے کیوں اپنا ایمان آپ خراب کرتے ہیں بلکل آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہ برائی اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کو چھوکے جا سکتی نہ خوشی آ سکتی ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہے کیا دعا صدقہ دعا کچھ چیزوں تقدیر کو بدل بھی سکتی ہے صدقہ رد بلا ہے اللہ کے کہر اللہ کے غزب کو تھنڈا بھی کرتا ہے تو اپنا ایمان مضبوط رکھئے اچھا جی میرے پاس جو چار محدود علم ہیں اسٹرولوجی نیمرالوجی پاہ میسٹری اور کارڈز یہ ایرانی علم ہے ٹیرو کارڈز نہیں ہے یہ ایک ایرانی علم ہے چار محدود سے علم اللہ پاک نے دیئے ہیں اس کے باوجود کہ دنیا میں سنا آپ نے بہت ساری میری پولٹیکل پرڈکشنز کو ہٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا پھر بھی میں آپ سے ایک جملہ بولتی ہوں کہ سیمیٹی ٹو سیمیٹی فائف پرسن یہ گائیڈ لائن ہے اور جو ہے جس طرح آپ گوگل میپ سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ جو ہے اسے محکمہ موسمیات سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے تو میں نہیں چاہوں گی کہ آپ اپنے ایمان کو کمزور کریں کسی کے پیچھے لگ کے یاد رکھیں آپ کے پاس آپ کی ہولی وہ پورا انسائیکلوپیڈی ہے اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے کوئی مائیکہ لال آپ کو بے وکوف کیوں بنائے اگر وہ اتنے پیسے لے کی اس کی دعا اگر آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ اپنی تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتے مت کرائے نا عملیات میں جائے وہ تو اپنی قبر اور خراب کرنے والی بات ہے آخرت تباہ کرنے والی بات ہے میں تو ہر باری قسم سے تڑکتی ہوں جب مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں عورتیں بھی لوٹ رہی ہیں میری فیلڈ میں مرد پتہ نہیں میں کیا آپ کو ہوں عورتیں بھی لوٹ رہی ہیں دی لاکھ لیتی ہیں ایک عمل کرانے کا کوئی تیس ہزار لیتا ہے پر گردن جادو اتارنے کا اللہ پتہ نہیں سب پہ رحم کرے اور اللہ ہمارے قبلے سیدھے کرے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کسی وقت بھی ہم جو ہے نا یہاں دنیا سے جا سکتے ہیں اسی لئے ایک ویڈیو الگ سے بھی ڈالی ہے کہ یاد کر لیں اپنا سبق جو ہے کیوں اپنی اخرت کو ہم خراب کرتے ہیں خیر مونو روگ پھر لمبا ہو گیا جتنی ہمیں چھوٹی بات کرنا چاہتی ہوں اب ہم چلتے ہیں بارہ ستاروں کی طرف بغیر تاخیر کیے بات لمبی ہو جاتی ہے دل بھی چاہتا ہے آپ سے اپنی باتیں کرنے کو لیکن بور کرنا میرا آپ کو مقصد نہیں ہوتا تو ہوتی ہے ملاقات آپ لوگوں سے بارہ ستاروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں زون بی کو دونوں ہاتھوں سے ہمارا پیار بھرا سلام اور اب ہم آتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلیش میں ایم اور اردو میں میم سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں اب ہم کریں گے کہ یہ والا جو ہفتہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کے لیے ٹوینٹی سیوتھ فیب سے ہم کہانی شروع کر کے سکسٹ آف مارچ دو ہزار تئیس کا یہ ہفتہ نوٹ کر لیجئے گا تاریخیں کیا کہتی ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی ٹوینٹی سیونٹھ ٹوینٹی ایرٹھ پلس یکم آف مارچ فرسٹ آف مارچ اور سیکنڈ اور تھرڈ مارچ کی بھی تاریخیں بیچ میں آئیں گی یعنی ٹوینٹی سیونٹھ ٹیل تھرڈ آف مارچ لیوز حسب توفیق چاول لیں باجرہ لیں مکس کریں اول تو گھر کی چھت پر پرندوں کو ڈال دیں ورنہ کسی کھلے گراؤن میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اپنا صدقہ حسب توفیق آپ نے ان پانچ دنوں میں نکال دینا ہے اور باقی فورت آف مارچ سے پھر آپ ایک سیف زون میں انٹر ہو جائیں گے آپ کو خود لگے گا جیسے ایک پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ میرے اندر جو ہے وہ پرویویل کر رہی ہے اور مجھے ایک سکون سارا آپ کو خود رب کے حکم سے یہ محسوس ہوگا پھر ہم آگے آتے ہیں جی اگلا ستارہ ہمیں آپ کے لیے کیا کہتے ہیں لیوز جو آپ کا فیملی ہاؤس ہے ماں باپ رشتے بہن بھائی خاندان بہت ریزرو رہ کے ان رشتوں کو ڈیل کیجئے اگر آپ رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بہت ریزرو رہ کے آپ نے ان رشتوں کو ڈیل کرنا ہے آپ نے کسی بھی چیز کے اوپر خوش فہم زیادہ نہ ہوئے یا جس طرح بھی آپ پوزیٹیو لی ڈیل کر سکتے ہیں چیزوں کو یہاں پہ ہمارا آپ کو مشفر ہوگا کہ چیزوں کو ذرا سمجھ کے چلیے گا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو جی یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن کے ازدواجی زندگی میں کوئی توفان تھا کوئی کیاوس تھا شکر پہلے سے تھم گیا ہوگا یعنی ان کو خود بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اگر یہ ہمارا ریلیشنشپ بریک کر سکتا تھا تو وہاں سے رب نے بچت کر دی اور ہم جو ہے ایک سیف زون میں انٹر ہو گئے ہیں تو یہاں پہ اللہ کے حکم سے ستارے کی مدد جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے لیے ایک آسان رستہ بنتا ہے اور یہاں پہ آپ کے رشتے کی بچت رب کے حکم سے ہو جاتی ہے جو نئے لیوز اس ریلیشنشپ میں جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ستارے کی موجود کی جو ہے وہ ایک اچھی انٹیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں فانینچل ایریا میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا تھوڑا ریلیف جو ہے وہ آپ کے لیے چلتا رہے گا رب کے حکم سے اور آگے ایک وارننگ آئے گی اگلے ہفتے تو ہورسکوپ آپ نے ضرور سننا ہے اگلے ہفتے تک آپ سیف ہیں تو کوئی ایسا آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے اگلے ہفتے آپ نے ہورسکوپ ضرور سننا ہے کیا وارننگ ہے یہ ہم آپ کو وہاں پہ پھر دیں گے اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں لیوز اللہ کرے قسمت کشائی نصیب کشائی کا سال ہے یعنی آسان ورڈز میں میں کہوں کہ اللہ پاک جیسے آپ کے نصیب کبھی کبھی ہوتا ہے نصیب کے ٹیک آف کا سال ہوتا ہے تو لیوز اللہ کرے یہ آپ کے لیے ایسا ہو کہ آپ کے نصیب کے ٹیک آف کا سال ثابت ہو دعا بھی کیجئے کیونکہ کن بھی رب کے حکم سے آنی ہے جن پہ رب کی رحمت میں آنا ہے تو وہ میرے کہنے سے یا ستارے کی لینگویج سے نہیں آ جانے یا اس کے وہاں پہ آ جانے سے نہیں آ جانے رب نے حکم دینا ہے تو اس ستارے کی بلیسنگ نے زمین پہ آنا ہے تو آپ نے یہ بلیسنگ مانگنی ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ پاک میرے نصیب کی صفائی ہوگی جیسے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں جب چاند کی دعا ٹائم ہم آپ کو دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چاند کی پیمپرنگ چل رہی ہوتی ہے تو یہ اس وقت آپ کے لیے ٹائم ہے دعا کیجئے اس کے لیے میں یہاں پہ مشورہ دوں تو صورت علم نشرا کو پڑھا کیجئے لیوز یہ اپنا کام خود بخود کرے گی جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ پاک میرے دماغ میں روشنیاں بھر دے میرے دل کو کھول دے میرے رستے آسان پکر دے میری قسمت کو مجھ پہ آسان فرما دے کیونکہ یہ بلیسنگ آپ کو ستارہ دے گا اوورسیز ٹریول ستارے کی بلیسنگ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بھی قسمت ارینج کرے گی اور اچھا سفر ہوگا رب کے حکم سے جو لیوز سٹوڈنس ہیں ان کے لیے کوئی موجزاتی کامیابی آ سکتی ہے پھر کوئی پھسا ہوا تھا کسی لٹیگیشن میں کسی امپورٹن پیپر ورک میں اگر آپ سٹک تھے تو وہاں سے بھی کلین چٹ یعنی باعزت زمانت کے ساتھ آپ کے لیے وہاں سے جو ہے آسانی اللہ کے پاک کے حکم سے ہو سکتی ہے کاروبار میں چیزیں چل رہی ہیں جس پیٹس ان کو ویسے چلنے دیجئے دوستی والے گھر کے اندر جو ستارے نے طوفان ڈالاوا تھا فرسٹ آف نویمبر دو ہزار بائیس کے بعد سے میرے خیال میں کہ بیس جنوری دو ہزار تئیس سے اس کی وحشتوں کو سکسٹی سیویٹی پرسنٹ سکون آ چکا ہوگا مکمل ریلیف مارچ اینڈ پر یہ ستارہ یہ گھر یہ یہاں سے جگہ چھوڑ دے گا تب تک دوستوں کو سمجھ کے ساتھ سمجھداری سے اٹینڈ کیجئے اور توقعات نہ ہائی کیجئے ورنہ میری طرح آپ کا بھی دل دکھ سکتا ہے تو یہ ہے آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ وارننگ اگلا ستارہ ہمارے زون بی کا ورگو یعنی کے برج سنبلا جن لوگوں کے پاس اپنی تاریخ پردائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں پے اور انگلیش میں پی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی لیے مدد اپنی لیے گائیٹ لائنگ لے سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے 27 فیبروری سے کہانی شروع کر کے 6 آف مارچ پہ ہم اسے انڈ کریں گے 27 فیبروری 28 فیبروری and 1st of مارچ and 2nd اور 3rd مارچ بھی ہم بیچ میں شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے ستارہ بہت ہائی پوزیشن میں نہیں ہے تو بہت لو بھی نہیں ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ورگوز جو آپ اپسٹ ہوں 4th 5th اور 6th مارچ کی تاریخیں بھی شکر اللہ کا کوئی اس میں نیگٹیوٹی بلکل بھی نہیں ہے لیکن سیف سائٹ کے لیے آپ نے 27 مارچ سے 5th of مارچ تک اور 6th of مارچ تک کوئی بھی چیز آپ کو آپ کے موڈ سوئنگز نہ کرے آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالے آپ کو خامخہ کسی دوست پہ نہ غصہ آئے ورگوز یا خامخہ آپ کسی سے ججمنٹل نہ کسی کے لیے ہو جائے تو پورے ہفتے کی نیت سے حسب توفیق مذہب دار صدقہ آپ کا ہے بلیوں کو کھانا کھلا دیں بلی کی دعا لینے کی کوشش کریں جو بلیاں شوق سے کھاتی ہیں وہ نے ڈالیے تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ کے لیے خود بخود یہ ہفتہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہیں پہ بھی سفر اگر آپ کو کرنا پڑے ایک شہر سے دوسرے شہر تو آپ صدقہ دے کے کیجئے گا آپ نے صدقے کے بغیر جو ہے ٹریول نہ کریں سسرالی رشتہ دار ہیں خاندان کے لوگ ہیں ننے حال ہے ددہ حال ہے وائزلی اٹینڈ کریں یہ ناورگوز کسی کی چھانٹی کرنی پڑ جائے تو پھر آپ کو افسوس بھی ہوگا اور کیونکہ پھر دل دکھتا ہے کہ جب آپ اتنی انویسٹمنٹ رشتوں پہ کرتے ہیں اور پھر کسی نونسنس کی وجہ سے کوئی کہانی ڈمپ کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر آپ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ہم آگے چلتے ہیں جی سیٹرن اور مرکری کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو اللہ نہ کرے ورگوز بیمار تھے اللہ پاک کوئی نہ کوئی شفا کا سلسلہ ان کا شروع ہو چکا ہوگا اللہ کے حکم سے اور جو جن کی جوب ان کو پریشر والی لگ ری تھی وہاں پہ بھی ایک ستارے کی موجودگی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے اللہ کی آسانی ہو چکی ہوگی انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ہاؤس میں آتے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو آپ کا ریلیشنشپ ہاؤس ہے ابھی تو اس میں ستارہ اچھا چل رہا تھا نائنٹینٹھ جو ہے جو فیبری سے ایک ستارہ آیا تھا ورگوز کے تعلقات کو بہتر کرے گا تھوڑا کانفیڈنس ان کے اندر اس نے ڈالا ہوگا رشتے ڈیل کرنے میں کچھ آسانی ہوئی ہوگی وہ سوشل ریلیشنز ہیں وہ کاروباری ریلیشنز ہیں یا ورگوز وہ آپ کی اسدواجی زندگی ہے لیکن اگلے ہفتے ہورسکوپ ضرور سنیے گا وہاں پہ ایک لٹل وارننگ ہم آپ کو دیں گے کیسے آپ نے اپنے رشتوں کو ڈیل کرنا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو فائنینشل ایریا میں ہمیں ستاروں کی بلیسنگز بتاتی ہیں کہ اللہ آپ پہ کرم کریں اور اگر اپنے پیسے کو ملٹیپلائے کرنا ہے ورگوز اگر آپ نے اس کو رولنگ پہ ڈالنا ہے اگر آپ نے اپنے فائنینسز کو جو ہے وہ کوئی وراستی مسئلہ حل کرنا ہے کوئی سیلنگ یا بائنگ کرنی ہے تو سال کا فرسٹ ہاف آپ کے لئے پروٹیکٹیو ہے یعنی آپ کو اللہ منافع ہی دیں گے اور کوئی دھوکے کا امکان نہیں ہے سر سے میں تو اللہ پاک آپ کی لئے اس میں آسانیہ فرمائیں اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ورگوز ذرا فلکچویٹڈ سٹویشن ہے تو آپ نے تقدیر پہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا آپ نے اپنے ہارڈ ورگ کو کرتے رہنا ہے اسی طرح جو ہے جو لوگ کیریئر میں ہیں جو لوگ کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کوئی امیگریشن کے پرابلمز کو ریزولف کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کسی اچھی من پسند یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہتے ہیں اب بھی ان کو جون تک کا ویر کرنا پڑے گا اگر آپ کو اپنے حسب منشا ریزولٹس چاہیے تو یہاں تک آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا تو گو سلو یا جو ہے اگر اسنا پلاننگ ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم کے قریب جا کے آپ کے نتیجے نے اگر آنا تو پھر آپ رسک لینے کی پوزیشن میں ہیں کہ آپ رسک لے سکتے ہیں اور باقی کاروبار میں سمجھ کے چلئے ابھی بھی ستارہ کہیں ٹرائپ لگا سکتا ہے یہ تو شکر ہے جو ایک طوفان تھا کریئر ہاؤس میں فرسٹ آف نویمبر سے وہ تھمہ ہے بیس آف جینوری کے تک جو ہے وہ تھم تو ضرور گیا ہے میرا اللہ آگے بھی آپ کے لئے آسانی فرمائے یہ تھا جی ہمارے ورگوز کے اس ستاروں کا حال اب ہم چلتے اپنے اگلے ستارے کی اور اب باری ہے ستارہ لبرا یعنی برج میزان والوں کی جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے مدد اپنے لئے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں اور یہ والا جو ہورس ہم نے آپ کے لئے ترطیب دیا ہے ٹوئنٹی سیونت آف فیبرری سے شروع کر کے سکس آف مارچ پہ ہم اسے انڈ کر رہے ہیں تو جی شکر ہمارے رب کا اللہ کے حکم سے ستارے بھی سکون دیتے ہیں ٹوئنٹی سیونت فیبرری سے لے کے سکس آف مارچ تک کیونکہ جب اوپر سے ستارے آپ کے ساتھ ہے تو زمینی ادارے بھی آپ کے لئے موافق اور آپ کے لئے کمپیٹیبل ہو جائیں گے کوئی کانٹرک سائن کرنا ہے ہمارے لبرا سٹوڈنٹس کا کوئی کام ہے کسی نے باہر ٹریول کرنا ہے اس ہفتے میں ان کے لئے وہ آسانیا بننا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تو یہاں پہ سکسٹ آف مارچ تک ستارہ جو ہے وہ آپ کی فیور میں بھرپور طریقے سے کام کر رہے اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے فانینشل ایریا کی طرف وہاں پہ جو ہمیں ستارے کی موجود کی ہے لبرا وہ کہتی ہے کہ سمجھ داری کے ساتھ کام لیجئے گا کیونکہ ابھی آپ کوئی رزق نہیں لے سکتے ایسا اور بہت سو سمجھ کے چلئے بجل بنا کے چلئے آت اجایا کریں گے خرچ کرنے کے لیے لیکن ایک سٹریس تو رہے گا نا کہ آتا نکل جاتا تو یہ سٹریس ہی کافی ہے اور آج کے چلتے جو جو اگلے ستاروں کی لینگویج ہے وہ وہاں پہ ان حالات کو ٹھیک کر رہا ہے ان حالات کو وہاں پہ بہتر کر رہے آپ کے لیے پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو جوب ایریا میں بھی ستارہ جس نے 19 فیبروری کو قدم رکھا تھا اس نے لبرا آپ کے جوب ہاؤس کو بھی کمفٹرپل کرنا تھا اس نے آپ کی ہیلتھ ایریا میں بھی پراغرس لے کے آنی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ دونوں جگہوں پہ ستارے کی موجود ہمیں آپ کے لیے ایک بہتر دیتی ہے آپ کے رومانس والے ہاؤس میں بھی ستارہ بہتر ہے آپ کے بچوں سے جو بھی معاملات ہیں دنیا اس میں بھی ستارہ سپورٹیو ہے ہیلتھ ایریا میں بھی ستارہ اس وقت تو اس ہفتے تو اس کی پوزیشن ٹھیک ہے جاب ایریا میں بھی اس ہفتے آپ جاب کا پریشر بڑے آرام سے میرے لبرا مینج کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو ان کے لیے آسانی ہے اس کے بعد جو زیادہ بلیسنگ ہے جو لبرا شادی کے خواہش مند ہے بہترین ٹائم ہے اور ہمارے وہ لبرا جو مینج ہیں ان کے لیے بھی بہترین ٹائم ہے جو گلے شکوے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جو آپس میں ایک بانڈ کو جوڑے گا اس کو بہت زیادہ جو 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 نئے الائنس بن سکتے ہیں نئے کاروباری اتحادی مل سکتے ہیں اگر پرانے کاروباری الائنس ہیں یا آپ لوگ میرٹ ہیں تو یہ والا وہ ٹائم ہے جو ایک دوسرے سے ایک پیس کی انڈکیشن دیتا ہے یا ایک دوسرے کی اوپر بھروسے کو بڑھاتا و نظر آ رہے تو اس وقت کی سادت سے فائدہ اٹھائیے کچھ اور محنت کیجئے تاکہ یہ بارڈ اور سٹرانگ ہو جائے اور آگے جون کے بعد جو وقت شروع ہو رہا ہے اس میں یہ ٹائم پھر آپ کو ہیلپ کرے گا اس کے بعد فانانسز کے ہم نے آپ کو پہلی بتا دی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ابھی میں انہیں کہوں گی کہ محنت کریں اور تقدیر پہ بھروسہ نہ کریں کوئی ابھی دماغ پہ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہم اندیشے رہ سکتے ہیں اور اگر ٹرائبلنگ کرنی ہے اور اگر تو ٹرائبلنگ پینڈنگ کی جا سکتی ہے تو ٹوینٹی فرسٹ مارچ تک اس کو پینڈنگ میں ڈال دیں کیونکہ وہاں سے اسٹرولوجی کا نیا سال شروع ہوگا تو یہ جو ایک ٹنٹنہ آیا تھا ستارہ جس نے آپ کو بھی بہت تنگ کرنا تھا فرسٹ آف نومیمبر سے لے کے ٹوینٹیت مارچ دو ہزار تئیس تک دماغ کی دہی کرنی تھی اس نے اب اس کی وحشتوں کو سکون تو آرہ ہے لیکن اس نے بھی جگہ چھوڑی نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو پھر بھی میں کہوں گی کہ اس کی میں آپ کو غافل ہونے کو نہیں کہہ سکتی ہے تو ہم آپ کو غافل ہونے کو نہیں کہہ سکتے ابھی آپ نے اس کو سمجھ کے چلنا ابھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا لیکن یہ اپنا وزن رکھے گا اس کی شدت خود اپنی موت آپ مر جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہر مشکل کے بات آسانی ہے ہماری تو فوجی ٹریننگ لبرا آپ کی بھی ہو چکی ہے ورنہ لبرا تو غم کو دھوئے میں اڑانے کے ماہر تھے لیکن ہل آپ بھی گئے ہوں گے اس وقت میں جس میں سے ہم گزریں اگلا ستارہ سکورپیو یعنی برج اقرب اردو میں جن کے نام نون اور انگلش میں جن کے نام ان سے شروع ہوتے ہیں اگر ان کے پاس نہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اپنے لئے مدد لے سکتے ہیں اور یہ ہفتہ جو ہم نے آپ کے لئے ہومگ بنایا ہے ٹوئنٹی سیونتھ فیبرری سے شروع کر کے سکس آف مارچ پہ ہی گونا انڈ اٹ اپ یہاں پہ اس کا ختم ہو جائے گا اور ٹوئنٹی سیونتھ ٹوئنٹی ایٹھ این فرسٹ آف مارچ ستائیس ستائیس فیبرری این فرسٹ آف مارچ جیب پہ لاک لگا دینا لاک کوئی کہنا یا قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے یا ان تاریخوں میں سوچ سمجھ کے جو ہے آپ نے مانی معاملات کو سیٹل کرنا ہے وانہ بعد میں ریگریٹ پچھتا آوہ پھر آپ کو یہ ریالائز کرائیں گے کہ میں غلطی کار بیٹھ ہیں لوڈ آف مارچ سے لے سکس آف مارچ تک پھر سکاپین ستارے کی پوزیشن ٹوٹل آپ کی فیور میں کہ ہی انٹرناشنل ٹرائولنگ ہے ٹائم is in فیور of you آپ نے کوئی کریئر بارڈ سائن کرنا ہے ٹائم آپ کے ساتھ ہے سکاپین آپ نے کوئی پیپر ورک کا ایزیلی کام ہو جائیں گے یہ ہے وہ گائیڈ لائن جو ہمیں ستاروں سے ملتی ہے تو اس کوئی نہیں کرنی پڑے گی آپ کوئی اگر کہیں خواری سے بچنا ہے اور سمجھداری چاہیے وہ ہے آپ کی استواجی زندگی آپ کے سوشل تعلقات آپ کے کاروباری تعلقات وہاں پہ ہمیں آپ کی سمجھداری چاہیے اور آپ کے سبر کو تو میں سلوٹ کرتی ہوتی اس کوپین سے میں سبر ایوب سے تشبیح دے سکتی ہوں جتنی ٹولرنس اللہ نے آپ لوگوں کے اندر ڈال کے بھیج ہے لیکن کیونکہ کبھی کبھی ایسے وقت آ جاتے جو انسان بلاسٹ کر جاتا ہے اس بلاس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایک ستارے کی موجود کی ہمیں آپ کے لیے کہتی ہے کہ ہم آپ کو یہ چیز سمجھائیں باقی آپ کا جو فیملی ایریا ہے ہوم لینڈ ہے پیرنس بہن بھائی ان میں شکر اللہ کا ستارے بہتر ہیں سکون میں ہیں جن سکاپین نے گھر بدلنا ہے ان کے لیے بھی ٹائم فیوریبل ہے جن سکاپین نے گھر کو کوئی ریکنسٹرکشن کرنی ہے ٹائم ان کی فیور میں ہے اور یہاں پہ ستارے کی موجود کی بھی ہمیں آپ کے لیے بہتر حالات کی نوید جو ہے وہ دیتی ہے پھر سکاپین اپنے بچوں کے معاملات میں بھی اللہ کے فضل سے ریلاکس رہیں گے لف لائف میں بھی ستارہ آپ کے مطابق ہی چل رہا ہے توڑا بہت جیسے بھی ہے کوئی ایسے کرٹیکل حالات نہیں گٹلک جہاں نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے آپ کے جوب ایریا میں آپ کا جو جوب ایریا ہے اس کے اندر آپ کا جو وہ ہے ہیلتھ ایریا اس کے اندر جو خدا نہ خاصدہ ہمارے اس کوپین بیمار تھے سال کے فرسٹ ہاف میں اللہ پاک انہیں غیب سے شفاع دیں گے اور وہ اس کوپین جو اچھی نوکریوں کی تلاش میں ہیں یا موجودہ نوکری میں اپگریڈ ہونا چاہتے ہیں سال کا فرسٹ ہاف ان کے لئے گھٹ لگ ضرور کرے گا آپ کا جوب ایریا صاحب کے مطابق کرے گا آپ کے جو تعلقات ہیں ملازمین کے ساتھ اپنے افسران کے ساتھ اپنے کلیکس کے ساتھ اپنے ماہ تحت سٹاف کے ساتھ اس میں بھی ستارہ بہتر کرے گا ایک خرابی کر سکتا ہے وزن جلدی سے بڑھا سکتا ہے تو وہاں پہ اگر آپ احتیاط سے کام لے لیں گے تو بچت ہو جائے گی وہاں پہ آپ کو ذرا سا مہت آت ہونا پڑے گا تو یہ تھے ہمارے آج کے چار ستارے جو تھے زون بی کے یہ ہفتہ کیسا رہے گا شکر بہت کوئی مشکلات نہیں لیکن اللہ کا کلوک بڑے حساب سے چلتا رہتا ہے جب ہم اگلے ویک میں ملیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس میں پھر آپ کو تھوڑا بہت پھر ہم آپ کہیں گے کہ یہاں مہتات ہو جائیں زیادہ نہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہر ستارے کو تھوڑا سی اپنے پاؤ سمیٹ پڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے پتہ تھوڑا سا کام رہے گیا تو زون سی میں بھی ملتے ہیں آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو مجھے تقویت رہتی ہے ایک سٹرنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے سنا جا رہا ہے مجھے دیکھا جا رہا ہے تو پھر میں بھی ذرا فارم میں رہتی ہوں دماغ کو بھی اٹینٹیو رکھتی ہوں یہ ہے لالچ آپ کے ساتھ رہنے کا چھوٹی سی بریک بریک کے بعد زون سی میں ہوتی ہے ملاقات thank you stay with us thank you